بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویور چھوٹی سی ویڈیو آخر تک دیکھ لیں انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا لگے گا آپ کوئی بھی ڈیزائن بناتے ہو تو آپ کو بنانا بہت زیادہ آسان ہوگا لازم نہیں کہ آپ یہی ڈیزائن بنائیں گے آپ کون سا بھی ڈیزائن بنائیں گے بہت زیادہ خوبصورت لگے گا کیسے طرح لگے گا مین چیز جو اس کے پلر لگائے جاتی ہیں ان کو آپ نے سمجھنا ہے اگر کسی بھی ڈیزائن میں اس طرح کے آپ پلر دیتے ہو تو کئی پر بھی ڈیزائن بنا دیں بہت زیادہ خوبصورت لگے گا تو یہ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہو بیچ سے اس کو کس طرح فولڈ کیا جاتا ہے تو مین چیز جو اس کی ہم نے جھری چھوڑنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی اوپر جب ٹائل لگے گی اور جو ہم نے اوپر والی جھری چھوڑی ہے یہ اس کے برابر آئے گی تو مین چیز مین پوائنٹ رہ یہ ہی سمجھنے کا ہے کہ جو ہم نے اس کی جھری چھوڑنی ہے وہ جو ہم نے پلر میں ٹائل کی مدد سے گیپ بنائیں ان کے برابر آپ نے چھوڑنی ہے تو پہلا ہم نے یہ ٹائل کا وار لگایا اس کی اوپر دوسرا وار لگائیں گے تو ہماری یہ بھی جھری مکمل ہو جائے گی تو مین چیز جو اس کے آگے آپ نے ٹاک چھوڑنے ہیں یعنی کہ ان اس جھری کو باندھ کرنا ہے یہ آپ نے مکمل پمائش کی اوپر کرنا ہے ان میں فرق نہ آئے نیچے آپ دیکھ سکتے ہو پردے میں چار اینچ پائپ کا استعمال کیا گیا ہے اس کی اوپر گولے بنائے جائیں گے اور جو یہ پلر ہیں ان کی اوپر مکمل فلاور بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنے ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور یہ پردیاں کیسے طرح لگ رہی ہیں تو مین چیز جو یہ پردیاں ان کی ٹوٹل انچائی نیچے سے بات کریں تو پانچ فٹ چار اینچے یعنی کہ یہ مکمل بردہ ہے تو جو اس کے یہ پلر ہیں تیرہ اینچ کے لگائیں ہیں ان کی اوپر دو آخر میں ٹائل کے ٹاک بھی بنائیں گے تو پلہ وار آپ دیکھ سکتے ہو نیچے سے دو وار لگانے کے بعد اس کے اوپر ٹائل کی مدد سے گیپ بنایا ہے اوپر تین وار لگائیں اور ٹائل کی مدد سے گیپ چھوڑا گیا ہے اس کے اوپر چار وار لگائیں مین چیز جو یہ ایک فٹ میں چنائی لگائی گئی ہے اس میں بہت زیادہ خوبصورت ڈیزائن بنے گا اور ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے تو بیچ میں آپ کوئی بھی پردہ بنا سکتے ہو یہ لازمینی کسیم آپ اسی طرح سے ہی بنائیں گے لیکن یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگے گا تو یہ آپ اس کا دوسرا حصہ دیکھ رہے ہو اور جو ان پردوں کی ٹوٹل چڑائی ہے وہ چار فٹے اوپر سے جو آپ نے ان کی گلائی کرنی ہے وہ جس پائپ سے ہم لائٹ کی ویرنگ یعنی کہ بجلی کی ویرنگ کرتی ہیں وہ بہت زیادہ ہلکا ہوتا ہے یعنی کہ اچھے طریقے سے فولڈ ہو جاتا ہے تو اس کی اچھے طریقے سے بھماش کرنے کے بعد آگے وہ رکھ لیں رکھنے کے بعد اوپر سے اس کو فولڈ یعنی کہ گلائی کی شکل میں بنا دیں تو یہ ڈیزائن آپ کا بہت زیادہ خوبصورت لگے گا تو یہ ٹوٹل اس کا اندر والا حصہ آپ دیکھ رہے ہو اور مین چیز جہاں اس کا ہم نے یہ ڈبل ٹاک دینا ہے یعنی کہ جری چھڑنی ہے اس کی اوپر بھی تین اینچ پائپ کا استعمال کریں گے اس کی اوپر بھی پائپ رکھیں گے جب اس کی مکمل چنائی لگ جائے گی تو وہ پائپ اس کا نکال لیں گے تو یہ ڈیزائن بنانا بہت زیادہ آسان ہے خوبصورت بھی لگتا ہے تو کوشش کریں اس کی اوپر چار ایک سے زیادہ مثالہ استعمال نہ کریں تو یہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا خوبصورت بھی لگے گا کسی دوست کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے